اس انسٹینکٹ کو کلچر کرنے کے لیے اور اس کو تہذیب کے دائرے میں باندھنے کے لیے بھی نیچر نے کوئی کام کیا ہے کہ نہیں اگر وہ بات نہ بیان کریں تو بلکل ادھورہ جواب ہے لیکن جتنا ہے وہ سچا ہے اس لیے اس کے جواب کو میں جھوٹا نہیں کہہ سکتا بلکل صحیح جواب ہے لیکن مکمل نہیں ہے it is truth but not the whole truth بلکہ بہت ہی پارشل truth ہے جو دونوں نے ایک دوسرے سے پوچھی اور ایک دوسرے کو جواب دے دیا نیچر نے بھی مذہب کے آنے سے پہلے ان بنیادی طاقتوں کو harness کرنے کے لیے اور social system develop کرنے کے لیے بعض ذرائع اختیار کیا اور اس کے نتیجے میں individualism ختم ہو کر communalism کی طرف زندگی میں حرکت کرو شیر میں بھی ہے لسٹ کل کرنے کی لیکن اپنے بچے کو کل کرنے کی لسٹ نہیں ہے خودگرزی جانوروں میں شدید پائی جاتی ہے اس کے باوجود جانوروں میں بعض ماہیں اپنی ارام سے قربان کر دیتی ہیں بیٹے کے لیے بچوں کے لیے اور ایک دوسرے کے لیے بھی کرتے ہیں community کے لیے بھی کرتے ہیں یعنی آج کے جو researchers ہو رہی ہیں جانوروں کی instincts پہ ان سے پتا چلتا ہے کہ بعض جانور جو social minded ہیں وہ اپنی community کے خاطر قربانی کرتے ہیں اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں اب اور زیادہ آن نارت ہو رہی ہیں پہلے اس science کو نظر انداز کیے گیا تھا آج کل بہت researches پر ہو رہی ہے اور صاف پتا چلتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے مذہب کے لیے انسان کو تیار کرنے سے بہت پہلے سے ان instincts کو جس کو آپ نے lust کی instinct یا kill کرنے کی instinct ہے ان کو harness کرنے کے لیے ایسے ذرائع اختیار کر لیے خدرت میں جس کے نتیجے میں جانور ادنے تہذیب سے تہذیب کی طرف حرکت کرنے لگا اور individualism سے social pattern کی طرف متحرق ہوا یہاں تک کہ باشعور اور بھی کئی factors ہیں میں اس پر تصیل سے بیعث نہیں کرنا چاہتا ہے تو بڑا لمبا مضمون ہے لیکن جب آدم کی stage پر پہنچا ہے homo sapien پہلا بنا پھر اس کو بڑے لمبے دور سے تربیت کے گزارہ ہے اور جب وہ انسان پیدا ہوا جو اس قابل ہو گیا تھا کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے تعلیم کو قبول کر لے تو تعلیم کے ذریعے اس کی ساری instincts کو culture کر دیا بان دیا morality کا نظام اس کو عطا کر دیا یہ سارا بیان جو ہے وہ اس بیان میں تو نہیں آیا جو آپ نے کہا کہ فرائیڈ نے اس کو جواب دیا وہ مذہب کے تصور سے آ رہی تھا وہ morality کے concept سے آ رہی تھا خود ان ممراز میں مبتلا تھا جو دوسروں کے analyze کرتا تھا اور اس کا جو analysis کا system تھا اب اس کا post-martem کر رہے ہیں scientists اور انہوں نے بخیہ دھیڑ دیا اس کے اور موجودہ جو trends ہیں اس میں اس کا مثلا dream کا جو system تھا کہ dream کیوں دیکھتا ہے اور یہ سب کچھ اس کے اوپر modern sciences نے اس پر تجربے کیے اور کلیتاں اس کو بے بنیاد قرار دیا ہے کلیتاں نہیں کیا تو بعض جگہ partially بے بنیاد قرار دیا ہے بعض جگہ modern psychologists نے یہ establish کر دیا ہے کہ وہ خود disease اگر وہ disease ہے تو خود disease تھا اس لیے اس نے اسی قسم کا ایک تصور باندھا ہے حالانکہ scientific experiments نے ان باتوں کو غلط دکھا دیا ہے تو فرائیڈ کا تو حوالہ بلکل بیمانی ہے اس context میں is a matter of history now modern psychology اس سے بہت آگے جا چکی ہے اس کے حوالے آپ دیتے تو وہاں morality کے concept بھی آنا شروع ہو گیا ہے یہ بیسیں بھی چل پڑی ہیں کس حد تک وہ ڈالتی ہیں genetics کا کیا اثر ہے یہ سارے ایسے مضامین ہیں جو اس فکرے سے بات کو آگے بڑھا دیتے ہیں جو فکرہ آپ نے فرائیڈ کا کوت کیا ہے تو مذہب جو morality پیش کرتا ہے اور اس کی philosophy بیان کرتا ہے اس کو اگر نظر انداز کر دے گی کوئی قوم تو اس حصے سے نہیں بچ سکے گی جو naked beastly instincts ہیں اور اس کو negate بھی کر سکتا ہے انسان اس کو harness کر سکتا ہے اس لئے جب بھی مجھ سے سوال ہوتا ہے جنگ کے متعلق میں ان کو کہتا ہوں کہ میرے نزدیک تم avoid کر ہی نہیں سکتے اس کو ناممکن ہے جتنی مرضی salt talks ہوں جو مرضی آپ اس میں agreement کر لیں کیونکہ مذہب نے جو basic moralities absolute moralities کے concept تمہیں دیئے تھے تم ان کو چھوڑ چکے ہو وہ تمہارے دفاع کے انتظامات تھے تم ان کے بغیر ننگے ہو کے نکلے ہو تو اس radiation سے اب بچ نہیں سکو گے اس لئے اگر آپ یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں جنگ ہوگی یا نہیں تو اس لئے نہیں ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے دفاع ہی نہیں رکھا تھا مجبور ہے انسان لڑنے پر اس لئے ہوگی کہ خدا تعالیٰ نے اس کو بچنے کے مواقع مہیا کر دیئے تھے اور نظر انداز کی ہیں اس نے عارضہ و نعاب جانے بے نعمت اس پر نازل ہوئی نعمت دیکھی اس کو سمجھا اور پیٹھ مور کے اسے چلا گیا اور اب اس نے جہنم میں جانے ہی جانا ہے اس میں مذہب کا یا تخلیقی ڈیزائن کا کوئی خصور نہیں ہے ہماری اشتر صاحب یہ کیسے کسیم کے سوال ہے یہ پہلا آپ کا سوال تھا یہ وہی سوال ہے جو آپ مجھے لکھ چکے ہیں اور یہ وہی سوال ہے جس کا میں جواب بھی دے چکا ہوں مسجد والے سوال کا بھی اور اس کا بھی تو دوبارہ کم کر رہے ہیں تحریر نہیں مانیں گے زبان زبانی بات مانیں گے الٹ حساب ہے ہم سب لوگ تو زبان کی نہیں کہتے کہتے ہیں تحریر لاؤ اب کی جماعت کا یہ بھی نقص نکلائے وہ کہتے ہیں زبانی نہیں سننی ہم نے ہمیں تحریر دکھاؤ نہ تحریر نہیں ہم نے مانی زبانی سنواؤ بات یہ ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عورتوں کو منع فرمایا جنادوں کے ساتھ جانے پر لیکن قبرستان جانے سے منع نہیں کیا ہوا اس لیے یہ ان دونوں باتوں کو الگ الگ رکھیں آپ تدفین کے وقت نہیں جانے سے منع کیا اس لیے کہ واویلہ نہ کریں اور اس لیے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو مذہب پر جو مذہب نازل ہوا ہے وہ ایک حقیقی مذہب ہے فرضی چیز نہیں ہے آپ جانتے تھے کہ یہ مردہ جو ہے اس کو مردہ سمجھ رہے ہیں اس کی ایک روح ہے جو کچھ عرصے تک اس عالم سے تعلق بھی رکھتی ہے کچھ باتیں اس تک پہنچتی بھی ہیں اگر اس کے لیے جزا فضا کیا جائے تو اس کو تکلیف ہوگی اس کی خبر بھی دیتے ہیں تو ایس عورت کیونکہ جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ سکتی مرد کے مقالب پر نسبتاً ظاہر بات ہے زیادہ سنٹیمنٹل ہے اس لیے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ جب تازہ تازہ مردہ پہنچا ہو اس وقت یہ تبقیر رکھنا کہ عورتیں کنٹرول کر لیں گی اور کوئی نشکری کی بے سبری کی باتیں نہیں کریں گی یہ ضرور تکلیف مالا جو طاق ہے ان کے لیے اور دوسرے اس لیے بھی کہ طبیعت کی کمزوری کی ویسے ان کو کوئی جسمانی آرزہ نہ لاحق ہو جائے نفسیاتی مریض نہ بن جائیں جب تدفین ہوتے دیکھتے ہیں بیٹیاں یا بیوار یا اور بہنیں وغیرہ یا ماں اپنے سانے بچہ کا لہت میں اتارا جا رہا ہے تو ایسا وقت ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ایموشنلی بیمار ہو جاتے ہیں لوگ جو جس پتن کمزور ہوں تو کسی نے تبقیر تدفین کے لیے جانا تھا مرد چونکہ نسبتا مضبوط آساب کے ہوتے ہیں اس معاملے میں اس لیے خدا تھا نے ان کو اجازت دی اور عورتوں کو اس بات سے روکا لیکن جب بھی یہ واقعات گزر جائے جب تازہ صدمہ ختم ہو جائے تو اس کے بعد اجازت ہے بشک جائیں تو ان کو سکتے ہیں موسیقی